بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے لیکن تم سلاب کے چھاکی مانند ہوگے اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے آپ اندازہ کریں ٹیکنالوجی کہاں پر فیل ہوتی ہے ٹیکنالوجی ہمیشہ یاد رکھئے گا وہاں پر فیل ہوتی ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے اس کی تادہ مثال ہے افغانستان اگر ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ جتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے انسین فورسز فرشتے اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کی مدد کرتے ہیں ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے لیکن جہاں پر ایمان کی کمی ہوتی ہے وہاں پر تباہی آپ کے دہانے پر آ جاتی ہے لیکن ایک اتنی انسین جنگ دنیا پر مسلط کی جا چکی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے اگر لوگوں کو بتایا جائے تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں لوگوں کو بتایا جائے تو وہ ہستے ہیں جس طرح آج سے کچھ سال پہلے جب موبائل فون نکلے تھے تو جن جن لوگوں کو پتا چلتا تھا وہ ہستے تھے ایک ایسی جنگ مسلط کی جاری ہے جس میں استعمال ہونے والے مسلمان ہوں گے اور ان کو استعمال کرنے والے مہرے مثال کے طور پر اب دائش کو ہیلیکاپٹر سے لانچ کرنے کی تیاریاں پوری ہیں یہ جو سری لنکا کے اندر ہوا انڈیا نے جو حملہ کروایا آپ اس کو چھوڑ دے فرنٹ پر کون لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں ان کی داڑیاں رکھوائی ہیں وہ دائش کے لوگ ہیں نہیں ہیں یہ بلکل لیسی طرح جس طرح ٹی ٹی پی کے اندر سیای اور انہوں نے کام کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اہم ترین بات ہے ان کو کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے ساؤنڈ ویو سے اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے یہ بات آپ کو میڈیا پر کسی نے نہیں بات کرنی کسی کے جورت نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا شاید انٹرنیشنل میڈیا پر کبھی کبھار اس بارے میں ہم ڈسکشن دیکھنے کو سن سکتے ہیں دیکھیں دو طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت دنیا کو تباہ و برباد کر رہی ہیں ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کروائی گئی ہے جو کہ تباہ و برباد کری جتنے آپ کو مارنے والے نظر آتے ہیں نا ان کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو زیادہ سمجھ لیجئے دیکھیں اب جو نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس میں ہتھیاروں کی دو ٹائپس ہیں ایک ہوتی ہے سونک اور الٹرا سونک ہتھیار کی ٹیکنالوجی اور اس کے بعد ایک مایکرو ویف ہتھیار کی ٹیکنالوجی اب سب سے پہلے سمجھ رہے یہ سونک اور الٹرا سونک ہتھیار کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ساؤنڈ ویفز ہوتی ہیں جس سے آپ کے یہ ڈرمز جو ہوتے ہیں کانوں کے جو پردے ہم جنہیں کہتے ہیں اس کو آپ متاثر کرتے ہیں دشمن کو اسے زخمی کرتے ہیں قتل کیا جا سکتے ہیں مفلوج کیا جا سکتے ہیں اتنی زیادہ ساؤنڈ ویفز پیدا کی جاتی ہے جسے آپ کے کانوں کے پردے تک پھٹ جاتے ہیں یا پھر ایسی ساؤنڈ ویفز پیدا کی جاتے ہیں جس سے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا آپ کے اردگرد ماحول میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں وہی کارامت آپ نے کرنی ہوتی ہے اس میں لو لیول میڈیم ریچ اور لانگ ریچ تینوں طرح کا استعمال ہوتا ہے اس میں نوجوان نسل کو ہائی ہرٹس اس طرح کی الٹرا ساؤنڈ ویفز چھوڑ کر ان سے کام لیا جاتا ہے اب ذرا سمجھ لیجئے گا کہ یہ کام کس طرح کرتے اور یہ جتنے بھی دائش اور ان لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی جو دوسری ٹکنالوجی یا بیسیکل اس کو کہتے ہیں مایکرو ویف اب آپ اگر مایکرو ویف کو دیکھیں تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے کھانا بھی آپ اسے گرم کر لیں ہتھیار بنا لیں آج جتنی بھی ٹکنالوجی دنیا کے اندر خطرناک ہتھیار میں استعمال ہوتی ہے وہ مایکرو ویف سے ہی استعمال ہوتی ہے دوزار ایک میں امریکہ نے ایک ایسی ٹکنالوجی کے استعمال شروع کیا تھا چند سیکنڈ کے اندر آپ کا درجہ حرارت ففٹی فور ڈگری تک جا سکتا ہے ان ہتھیاروں کے بارے میں ایک مشہور کتاب لکھی گئی تھی کروس کرنٹ اور اس کے رائٹر تھے رابرٹ بیکر انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے یہ جتنے بھی آپ کے دائش ٹی ٹی پی ان سب کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے دیکھئے ان ہتھیاروں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مثال کے دور پر کسی کو گرفتار کیا ہے اب یہ گوانتا نامو بے اور یہ ابو گریب جیل اور جتنی بھی ہے ان میں استعمال کرنے والوں کو مثال کے دور پر ابو بکر البغدادی جو ہے اس کو پہلے ایرسٹ کیا گیا تھا بعد میں اسرائیل اس کو دائش بنا کر کس طرح استعمال کر رہا ہے ان کو یہ پہلے بہوش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی کرتے ہیں کاؤسمیٹک سرجری اس کے بعد اس کاؤسمیٹک سرجری کے ذریعے ان کی باڈی کے اندر کان کے پاس ایک الیکٹرود لگاتے ہیں اور پھر دوسری سائٹ پر بھی لگاتے ہیں جس سے یہ میسج ریسیف کرتا ہے اور پھر میسج سنڈ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے بر انہوں نے جو آج کی موڈرن ورڈ ہے ٹیلی پیتھی استعمال کی تھی لشکر کے بارے میں جو ان کو انفارمیشن ملی تھی اب یہ ٹکنالوجی جب ریڈیو ویفز کے تھو دنیا نے استعمال کی پھر اسے موبائل فون بنایا اور ساری چیزیں استعمال کی اب اسے ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ بسیکل اس کو کہتے ہیں تھاٹ ریڈنگ اس کے بعد آپ دنیا بھر میں یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو میسیج دیتے ہیں اور یہ اس جو الیکٹرول لگایا ہوتا ہے اس کے تھوڑی یہ میسیج کو ریسیف کرتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے ان سے جو بھی یہ کام کروانا چاہے دھماکے کروانا چاہے کچھ بھی کروانا چاہے ان کو فسیلیٹیٹ کروانا چاہے یہ اس کے تھوڑی کام کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اب یہ دنیا پر بہت بڑی دائش کو سامنے لاکر جنگ مسلط کی گئی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے پہلے استعمال کرنا تھا طالبان کے طرح واللہ کا شکر ہے پاکستان نے ان کو جہنم واصل کر دیا افغان طالبان نے امریکہ کو ہرا دیا اب دائش کو یہ لارے ہیں جس کے اندر ازرائیلی بھی کام کریں گے انڈیئرز بھی ہوں گے اور ان کو مسلمانوں کا روپ دھار کر اب مسلمانوں اور عیسائیوں کے لڑائی کروانے کی تیاری ہے یہ خطرناک طریقے ہیں اب ساؤنڈ ویوز کے ذریعے کام ہوتا ہے اب دنیا کے اندر جہاں پر بھی جنگ ہوگی یہ ساؤنڈ ویوز ایٹر بم سے زیادہ خطرناک ہے آپ کہیں بے بھی ہائی فریکنسی ساؤنڈ ویوز جب جاری کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کہ آپ کسی بھی حجوم کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے دھماکے ہوتے ہیں اس کی جو ویوز ہوتی ہے جہاں جہاں تک جتنی دور تک جاتی ہے وہاں وہاں تک یہ تباہی مچاتی ہے اب یہ چند مسلط ہو چکی ہے اور آنے والے وقت کے اندر اب یہ بڑے سکیل پر اس کا کام ہونے جا رہا ہے اور ہم لوگ آج بھی شاید اس چیز سے باخبر نہیں ہے ہم لوگ آج بھی سو رہے ہیں کہ ایسی ٹکنالوجی ہے نہیں ہے ہم ان بیسوں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ انٹرنیچل سٹینڈر پر آپ دیکھیں کام شروع ہو چکا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا اب دجال جو آ رہا ہے وہ اپنی پوری ٹکنالوجی کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ آ رہا ہے اور افسوس ہے کہ ہم لوگ ابھی تک سو رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں